چھٹ پوجہ کو تیار جان دیش کے الگلہ حصوں میں منایا گیا وہی لدھیانہ کے چنڈگر اور ستت وردوان ملک کے سامنے بھی اس پر وہ کو بڑے ہی شردہ اور ساتھ منایا گیا بتا دے کہ اس چھٹ پوجہ میں اکھل بھارتی ہندو سٹوڈیم فرڈیشن کے پردھان پروندر بھٹی کی اور سے پہنچ کر مکہ روپ سے اپنی حاجی لگائی اور ہندو انیتہ ہونے کے چلتے انہوں نے اشراسند یاکی ہر سرکاری دربارے جائیں گے اور یہاں پہ چھٹ پوجہ میں آئے سبھی پروازی بھائیوں کا دھنیا واد بیک کیا اور کہا کہ آنے والے سمیہ کے دوران پروانچل بھائچہ رکو پیش آری مشکلوں کو لے کر ہندو سمات کو جاگروک کیا جائے گا یہ پوجن ہمارے ہندو طرف کے لیے اور ہندو درب میں بہت ہی اہم بھوم کا نباتہ ہے یہ کڑی تپسیہ ہے جو لوگ سوریہ کی ارازنہ کرتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہندو طرف کی لوگوں لگاتار ہمارے پنجاب میں جگائے رکھا ہے ایسے لوگوں کی سوچ کو ایسے لوگوں کو نمن ہے اور امید کرتا ہوں آگے بھی یہ کارکرم ایسے ہی چلتے رہے پر مشکل کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو ہمیشہ استھائی روپے جگہ ملتی ہے ٹیمپریری روپے جگہ ملتی ہے چھٹ میہ کا یہاں پہ کارکرم کرنے کے لیے شردہ اتنی ہے پھر بھی ٹیمپریری طور پہ ان کو جگہ دی جاتی ہے ہماری پرشاسن سے اور ایمیلے صاحب سے ایمپی صاحب سے کیپٹن صاحب سے یہی مانگ ہے کہ ان کو استھائی روپ سے یہاں چھٹ میہ دھام بنانے کی اجازت دی جائے تاکہ ان لوگوں کو بار بار جگہ بدلنی نہ پڑے اور ہماری شردہ کو کوئی ٹھیس نہ پہنچے جاغرتی لہر کے لیے لدھیانہ سے سرندہ روڑا سونی کی رپورٹ